بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں دو سال تک سرگرم رہنے والے مسلح کمانڈر جنید سہرائی وادی کی سب سے پرانی عسکری تنظیم کے آخری نمائیں رہنما تھے گزشتہ روز انہیں اپنے ساتھی تاریخ شیخ سمیت سری نگر کے گنجان آباد نوکدل علاقے میں انڈین فورسز نے طویل جھڑپ کے دوران شہید کر دیا فوجی کاروائی میں درجن سے زائد رہائشی مکان خاکستر اور کم از کم تیس کمبے بے گھر ہو گئے انڈیا کے ایک پیشہ ورانہ کالج سے نظام تجارت کی ڈگری حاصل کرنے والے جنید معروف علید کی پسند رانما محمد اشرف خان سہرائی کے فرزند تھے سہرائی کشمیر کی انڈیا مخالف مضاہمتی تحریک کا چہرہ کہلانے والے سید علی گلانی کے دست راست ہیں اور گلانی کی علالت کے بعد ان کے جانشین مقرر ہوئے ان کی ہلاکت محض اس لیے اہم نہیں کہ وہ علید کی پسند رانما یا عالی تعلیم یافتہ تھے ان کی ہلاکت اس لیے مانا خیز ہے کہ وہ قدغنوں میں محصور کشمیریوں کی مضاہمتی تحریک سے وبستہ تیسری نسل کے بظاہر آخری نمائندے تھے جو کشمیر کا مسلح مسلح مضاہمت کے ذریعے حل کرنے کے لیے جان دے چکے ہیں ناظرین اکرام سب سے پہلے کشمیر میں انڈیا مخالف تحریک کی تاریخ کے اوپر کچھ بات کر لیتے ہیں ایل او سی کے قریب زلہ کپوارہ سے تعلق رکھنے والے محمد مقبول بٹ کو انڈیا مخالف مسلح مضاہمت کا بانی سمجھا جاتا ہے وہ پاکستان اور انڈیا دونوں کے زیر انتظام کشمیری خطوں کو ایک آزاد مملکت بنانا چاہتے تھے انہیں قتل اور وطن دشمنی کے الزام میں دلی کی توہاڑ جیل میں قید کیا گیا اور 11 فروری 1984 کو جیل کے ہاتھے میں ہی پھانسی کے بعد دفن کیا گیا یہ وہ دور تھا جب افغانستان میں امریکی حمایت یافتہ سوویت مخالف جہاد اروج پر تھا اور انڈیا آپریشن براس ٹیکس کی منصوبہ بندی کر رہا تھا اسی سال سیاہ چین پر فتح کا اعلان ہوا افغانستان سے سوویت افواج کے انخلاص سے ذرا قبل کشمیر میں انتخابات کا بگل بجایا گیا مقبول بٹ کی پھانسی اور جیل میں ان کی تدفین نے کشمیری نوجوانوں میں ارتعاش پیدا کر دیا تھا اور شیخ عبداللہ کے انتقال کے بعد نیشنل کانفرنس کمزور حالت میں تھی کشمیر میں مذہبی اور سیاسی تنظیم جماعت اسلامی اور بعض طلبہ تنظیموں نے مسلم متحدہ محاذ قائم کر کے انتخابات میں حصہ لیا لیکن انتخابات میں شرمناک دھاندلی ہونے کا الزام لگایا گیا اور محاذ کے نمائع امیدوار اور جماعت اسلامی کے معروف خطیب محمد یوسف شاہ کو شکست ہوئی انتخابات کی یہ نتائج کشمیری نوجوانوں پر شاک گزرے انتخابات میں شاہ کی سیاسی مہمے یاسین ملک اور ان کے دوست پیش پیش تھے دوسری طرف کابل نے آزادی کا اعلان کر دیا اور ادھر یاسین ملک اور دیگر نوجوانوں نے سرحد عبور کر کے پاکستان میں تربیت حاصل کی اور جمع کشمیر لیبریشن فرنٹ قائم کر لی ناظرین اکرام سری نگر میں پہلا دماکہ انڈین حکومت کے ٹیلی فون ایکسچینج میں جولائی 1989 میں ہوا یاسین اور اس کے دوستوں سے عمر میں بڑے یوسف شاہ نے بارویں صدی کے مسلم فاتح صلاح الدین کا نام مستعار لیا اور اسی تنظیم کے سالارے علا بن گئے جس کا علم لیے منگل کے روز جنید سہرائی سری نگر کے نوکدل علاقے میں مارے گئے تارگھر سے نوکدل تک کی تیس سالہ تاریخ ظلم و ستم آتش زدی حلاقت جنسی زیادتیوں گمشدگیوں اور قدغنوں سے بھری پڑی ہے مقبول بات نے کشمیریوں کی جس نسل کو مسلح مضاہمت کے لیے متاثر کیا وہ گروہی تصادم سالشیوں اور انڈین فوج کی جانب سے باغیوں کے خلاف ترکیبوں کے ہتھے چڑ گئی بلاخر یاسین ملک کی جے کے ایل ایف نے یک طرفہ جنگ بندی کا اعلان کر دیا اور سیاسی مضاہمت کے اتحاد حریت کانفرنس کے ساتھ جڑ گئی یاسین ملک فی الحال توہار جیل میں درجنوں دیگر الہدگی پسندوں کے ساتھ قید ہیں وہ کہتے رہے ہیں کہ ادم تشدد کے مظاہرے کو انڈیا نے سختی سے کچل کر نوجوانوں کو پشت بادیوار کر دیا یاسین ملک کے جو معاصرین حضب المجاہدین کے ساتھ مسلسل سرگرم رہے وہ سینکڑوں کی تعداد میں شہید ہو چکے ہیں جولائی دو ہزار میں حضب المجاہدین نے بھی جنگ بندی کا اعلان کر کے انڈین حکومت کے ساتھ مذاکرات کیے لیکن یہ سیز فائر صرف دو ہفتوں تک جاری رہا اور حضب نے فوج پر معاہدے کی خلاف ورزی میں نوجوانوں کو ہلاک کرنے کا الزام آئد کر کے دوبارہ کاروائیوں کا اعلان کر دیا ناظرین اکلام نائن الیون کے بعد نوجوانوں کی وہ دوسری نسل بھی فوجی کاروائیوں کا لکمہ بن گئی جس نے مقبول بٹ کی تقلید میں بندوق سنبھالی تھی لیکن عوام کے اندر مسلح مضاہمت کی پذیرائی اس قدر شدید تھی کہ اسے دبانے کے لیے سرکاری کاروائیاں کبھی بند نہیں ہوئیں انڈیا اور پاکستان کے درمیان مذاکرات ہوئی یا دلی سری نگر بات چیت پسے منظر فوجی زیادتیوں گمشدگیوں حلاقتوں قیدو بند اور بندشوں کا سلسلہ جاری رہا 21 صدی کی پہلی دہائی کے آخر میں کشمیر میں نئی دلی کی مبینہ کشمیر کچھ پولیسیوں کے خلاف غیر مسلح احتجاجی تحریک برپا ہوئی جو 2010 تک جاری رہی اس تحریک کو دبانے کے لیے فورسز نے بڑے پیمانے پر طاقت کا استعمال کیا اور قریباً دو سو نوجوان شہید ہو گئے جبکہ ہزاروں زخمی ہوئے جب کشمیر مسلح مضاہمت کو پہنچے نقصان پر نادم تھا اور لوگ پرامن سیاسی جدوجہد کرنے پر آمادہ معلوم ہوئے این اسی وقت فروری 2013 میں ایک اور کشمیری مجاہد افضل گروہ کو پرسرار حالات میں پھانسی دی گئی اور مقبول بٹ کی طرح ہی انہیں بھی توہار جیل میں دفن کر دیا گیا تاریخ اپنے آپ کو گویا مختصر وقفے کے بعد دہرا رہی تھی جس طرح مقبول بٹ کی پھانسی نے کشمیر میں پک رہے لاوے کو ابھارا اسی طرح گروہ کی پھانسی نے خطے میں تعلیم یافتہ نوجوانوں کو ایک بار پھر اسکری تجربے پر مائل کر دیا ناظرین اکرام کل اگر مقبول بٹ واقعہ نے یاسین ملک کو نوجوانوں کے لیے مثال بنایا تو اب کی بار گروہ کی پھانسی نے برہان وانی کو ان کا ہیرو بنا دیا یہ سوشل میڈیا کا بھی زمانہ تھا اس مرتبہ کشمیری مجاہدین نے نہ چہرہ چھپایا اور نہ نام ایک لہر چل پڑی اور اس کے خلاف فوجی منصوبہ بندی کا سیلاب بھی امر رہا تھا دوہزار سولہ میں جب نئی عسکریت کے پوسٹر بوائی کہلائے جانے والے برہان وانی بات ساتھیوں سمیت جھڑپ میں شہید ہوئے تو کشمیری نوجوانوں پر اس کا گہرہ اثر پڑا سرکاری ایجنسیوں کا کہنا ہے کہ برہان کے جنازے میں کرفیو اور سختیوں کے باوجود لاکھوں کی شرکت نے مسلح تشدد کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا پھر ایک روایت چل پڑی جو بھی مجاہد محصور ہو جاتا تو عوامی حجوم جائے تصادم کے باہر مظاہرہ کرتا درجنوں مارے جاتے اور پھر ہلاک شدہ عسکریت پسندوں کے جنازے میں لاکھوں کی شرکت ہوتی کئی روز تک زندگی موت تل ہو جاتی برہان لہر کے بعد تقریباً ڈیڑھ سو عالی تعلیم یافتہ نوجوانوں نے بندوق اٹھائی ان میں انجینئر بھی محقق بھی اور پروفیسر بھی شامل تھے ناظرین اکرام حالیہ دنوں میں مارے گئے ریاض نائکو ریاضی کے استاد تھے اور جنید سہرائی علم تجارت کے ماہر ریاض نائکو اور جنید سہرائی کی ہلاکتوں نے کشمیر کی دیرینہ عسکری تنظیم حضب المجاہدین کو قیادت کے فقدان سے دوچار کر دیا ہے جس پر یہاں کی فورسز فخر سے کہتی ہیں کہ اس بار گرمہ کا موسم پر امن رہے گا ناظرین اکرام پچھلے دو ماہ سے جھڑپوں میں شہید ہونے والے مجاہدین کی لاشوں کو لواہکین کے سپورد کرنے کی بجائے ایلو سی کے قریب ویرانوں میں انہیں دفن کیا جاتا ہے گزشتہ تیس سال کے دوران انڈیا مخالف مسلح مزاہمت کے تینوں ادوار ہلاکتوں اور تباہ کاریوں پر ختم ہوئے ہیں کئی سال سے کشمیر میں تحریک سے متعلق کئی متوازی بیانییں عام ہوئے نوجوانوں کا ایک سرگرم طبقہ کہتا ہے کہ مسلح تشدد کے بغیر کوئی چارہ نہیں جبکہ کچھ عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ مسلح مزاہمت انڈین طاقت کے سامنے یک طرفہ لڑائی ہے جس میں لڑائی کے اصول غالب فریق ہی تیہ کرتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں انڈیا نے کشمیر میں ظلم کی انتہا کر کے اور جمہوریت انصاف اور انسانیت کے اصولوں کی مٹی پلید کر کے عالمی بدنامی مول لی ہے لیکن اس مبینہ اخلاقی شکست نے ابھی تک نئی دیلی کو کشمیر میں عام زندگی بحال کرنے پر مجبور نہیں کیا یہاں تک کہ مسائل حل کرنے کے لیے کسی اقدام کا ذکر ہو جائے اس صورتحال کے پیش نظر متاثرین اور دیگر حساس عوامی حلقے تیس سال میں پہلی مرتبہ جنگ کی خواہش کرتے ہیں نواقدل میں جنید سہرائی اور تارک شیخ کی شہادت کے بعد تباہ شدہ بستی کے مناظر نے اس خواہش میں شدت پیدا کر دی ہے نواقدل کے ایک رہاشی بشیر ححمد کہتے ہیں کہ کم از کم جنگ کا یہ فائدہ ہے کہ فیصلہ ہو جاتا ہے پھر ہمارے حق میں ہو یا ہمارے خلاف لیکن ہر دن سروں پر موت کی تلوار تو نہ لٹکے گی مبصرین کی اکثریت کا خیال ہے کہ نئی دیلی کے اقتدار پر براجمان ہندو قوم پرستوں کی یہ خواہش کہ مسلم اکثریتی کشمیر کو دبا کر انڈیا میں انتخابات جیتے جائیں گے تیزیا نگار اجاز ایوب کہتے ہیں کہ کشمیریوں نے کبھی جنگ کی خواہش نہیں کی لیکن اب زیادتیوں کی حد ہو گئی ہے انڈیا نے مسلح مضاہمت اور سیاسی مضاہمت دونوں کو کچلنے میں کسی اخلاقی اصول کی پاسداری نہیں کی کشمیریوں نے الیکشن لڑے مذاکرات کیے فرقہ ورانہ بھائی چارے کا ثبوت دیا لیکن ہوا کچھ نہیں اب تو سب چاہتے ہیں کہ ایک بار میں سب کچھ ہو جائے رہ رہ کے مرنے سے بہتر ہے کہ سب کچھ ایک ساتھ ختم ہو جائے موسیقی